اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور ان کے لئے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ نے اپنے بندوں کے لئے جنت میں بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان میں ہورے بھی ہیں اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہوروں کا ذکر کیا ہے اور ان کی مدھا سرائی کی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہوروں کا تعرف اور کیا جنت میں جنتی ہم بستری کر سکیں گے اس کے متعلق تمام تر تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ لے کہتے ہیں ہور اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں کا سفید حصہ انتہائی سفید اور سیاہ حصہ انتہائی سیاہ ہو حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں ہور العین وہ ہے جس کو دیکھ کر نظر حیران ہو جائے اور ان کے کپڑوں کے اندر سے بھی ان کی پنڈلی کا گودہ نظر آئے ان کی دلکش جلد اور صاف ستری رنگت کو جب دیکھنے والا دیکھے گا تو اسے ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہو حافظ ابن حیم رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ جنت کی ہور کا حافظ ابن حیم رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک اور جگہ جنت کی ہور کا کچھ اس طرح سے خاکہ پیش کرتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کی بیویاں ہوں گی جو کہ ابرے ہوئے پستانوں والی ہم عمر ایسی ہوں گی کہ ان کی عزا میں جوانی کا پانی چل لہا ہوگا گلاب کے پھول اور سیب کی طرح حسین ان کے رخصار ہوں گے اور موٹیوں کی لڑی کی طرح ان کے چمکیلے داند ہوں گے اور ان کی کمروں میں اتنی باریکی ہوگی جس سے ان کے چہروں کا حسن چھلکے گا اور ان کے چہرے کا حسن ایسا ہوگا جیسے سورج ان کے گرد گردش کر رہا ہے جب وہ مسکرائیں گی تو ان کے دانتوں کے درمیان سے چمک نکلے گی جب وہ اپنے محبوب کے سامنے آئیں گی تو دو روشنیوں کا آمنے سامنے ہونے کا کیا ہی دلکش نزارہ ہوگا ناظرین یہ جنت کی ہور کا ایک مختصر خاکہ تھا آئیے اب اپنے اس سوال کی جانے پڑھتے ہیں کہ کیا جنت میں جنتی ہم بستری کر سکیں گے یا نہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ان جنتیوں کی ہور الین سے شادی کر دیں گے اور ان کا مشاء اللہ کواریوں کے ساتھ رہنا ہوگا ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں اگر کوئی ہور اپنی ہتھیلی کو آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوق اس کی دیوانی ہو جائے گی اور اگر وہ اپنے دوپٹے کو ظاہر کر دے تو اس کے حسن کے سامنے سورج جراغ کی ماند نظر آئے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ اسے اس طریقے سے مسافہ کرے گی اور اس کا مسافہ کے ذریعے ایسے استقبال کرے گی کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں اگر ظاہر ہو جائیں تو زمین اور آسمان روشن ہو جائیں گے اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق اور مغرب موتر ہو جائے گا اہل جنت اپنی بیویوں سے خوب لذت اٹھائیں گے کسی قسم کی کوئی کمزوری ظاہر نہیں ہوگی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جنتی صحبت کر سکیں گے میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی مکمل چوش سے صحبت کریں گے نہ مرد کا انزال ہوگا اور نہ موت آئے گی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی مرد کو صحبت کے لیے سو مردوں کی طاقت دی جائے گی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جنتی اپنی بیویوں کے پاس جا سکیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں سو قواریوں کے پاس جا سکے گا اللہ سے دعا ہے کہ ہم نیک انسان بن جائیں اور ہمارے دل میں جنت کا شعور عطا فرمائیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی بھی یہ انفومیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا